ہیلو وینے السلام علیکم اس is دیشان اکرم آپ لوگوں کے سامنے جنب چپٹر نمبر 5 ورڈ فورمیشن جار جول کی بک سے study of language پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ ایک ہی ویڈیو پر شامل ہے اس میں عموماً جو میں نے پہلے چپٹرز دیئے ہیں وہ دو پارٹس کے اوپر مشتمل ہوتے تھے لیکن یہ جو ہے یہ ایک ہی ویڈیو میں میں نے بنایا ہے اور آپ لوگوں کے لئے سپر ایزی بنائے ہے تو آپ کا ٹائم تو بالکل ضائق کرنا ہی نہیں ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس چپٹر کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ورڈ فورمیشن سے مراد کیا ہے یہاں پہ ورڈ فورمیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم کون سے ایسے طریقے کوئی بھی language اور خاص طور پر یہاں پہ ہم انگلیش کی بات کریں گے کیونکہ ہم جب لنگویسٹکس کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو ہم انگلیش لینگویش تو کون سے وہ طریقے ہیں یا کون سے وہ processes ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ورڈ بناتے ہیں یعنی دیکھیں نا اب آپ کی dictionary کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ورڈ موجود ہیں تو یہ ورڈ بنیں کیسے کون سے ایسے طریقے اپنائے گئے کیا یہ accidentally ایسی ہمارے سامنے آ گئے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بنیادی طور پر there are some particular ways کے جس کے ذریعے یہ ورڈ ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر یہ dictionary کا حصہ بنتے جاتے ہیں تو جناب وہ ورڈ processes جو ہے آج ہم یہاں پہ discuss کریں گے before we discuss the word processes اس term کو آپ سمجھ لیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میں study of language کی ترتیب سے ہی چلتا ہوں اور یہ edition 6 جو ہے میرے اس سے میں اس کی presentation بناتا ہوں جو کہ definitely updated ہے تو new logism کس کو کہتے ہیں new logism بنیادی طور پر کوئی بھی جو نیا word یا phrase کوئی expression جو کہ ابھی تک regularly نہیں use ہوا اور وہ سامنے آئے تو اس کو ہم new logism کہتے ہیں یعنی کہ کوئی ورڈ جو ہمارے لیے بہت common ہے for example میں آپ کے سامنے کچھ ورڈز پیش کرتا ہوں جیسے word new ہے یا word ہے یا phrase ہے یا that ہے یا yet یا used یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو آپ لوگ نے already سنے ہوئے ہیں سمال کی ہوئے ہیں تو ان کو ہم new logism نہیں کہیں گے تو new logism جو ہے وہ بلا word یا phrase یا expression ہوگا کہ جو نیا نے آیا ہے نئی انٹری اس کی ہوئے تو اس کو ہم لوگ new logism کی نام سے پہچانتے ہیں ایٹمالوجی آپ جانتے ہیں کہ study of the origin of words ہے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ کہاں سے آیا کیسے بنا اس کی پچھے history جو ہے وہ دیکھتے ہیں پھر اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ changes آئیں کہ نہیں پہلے یہ کیسے اس کی shape تھی اس کے spelling کیسے تھے اور پھر بعد میں اس کی meaning میں کیا change آئی تو ورڈ کی history آپ یوں کہیں کہ اس کے اندر ہم لوگ سارے کے سارا ایٹمالوجی کے اندر study کرتے ہیں تو جناب یہ ہیں آپ کے سامنے word formation processes جن کو میں super easy بنا رہے لگا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو finger tips پہ یاد ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے اگرچہ کس میں بہت سارے سی confusions ہیں جو کہ students سمجھتے ہیں کہ یہ process دوسرے process جیسا ہی ہے لیکن میں نے اس کو super differentiate کیا ہے from each other جتنے بھی ہیں تو یہ سارے کے سارے processes میں آپ لوگوں کے سامنے discuss کرنے لگا ہوں سب سے پہلے borrowing کو کہتے ہیں borrowing جیسے کہ ادھار ہوتا ہے لیکن یہ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم انگلیش language کی بات کرتے ہیں تو ادھار سے مرابط یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز لی اور پھر آپ نے واپس کی لیکن جو یہ والا ادھار ہے یہ والی جو borrowing ہے اس کے اندر language جو انگلیش ہے definitely وہ اس کو واپس نہیں دیتی یعنی کہ اگر ایک word کو اس نے کسی دوسری language سے ادھار لیا اور اپنی language کا حصہ بنا دیا same to same تو پھر وہ کیا کیا ہوا کہ یہ نہیں ہوا کہ انگلیش نے اپنا word اس کی جگہ پہ ایک چوز کر لیا اور پھر کہا کہ چلیں جی جس language سے ہم نے لیا تھا اس کو وہ نے واپس کر دیا so basically یہ ایک borrowing سے بھی زیادہ آپ ایک طرح سے اس سے سیدھے سیدھے بس آپ play لیتے ہیں اور اپنی language کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں یاد رکھیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی word جیسے اردو کی جی میں سنتا ہوں کہ کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ یہ مہم چلاتی ہیں یا ہندی میں بھی کچھ ایسا ہوگا کہ وہ یہ مہم چلاتے ہیں کہ جناب ہمارا جو word ہے اردو ہے اس کو پیور اردو کے words جو ہیں ہمیں استعمال کرنے چاہیے اور اگر کوئی word نہیں ہے تو اس کے لیے ہم اردو میں سے ہی word نکالنے چاہیے باہر سے کسی language سے نہیں لینے چاہیے تو یہ بڑی غلط سوچ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ being a linguist جو اگر میں خود کو linguist کہہ تو نہیں سکتا کیونکہ linguist بہت بڑا نام ہے لیکن بہرحال کوشش کر رہا ہوں to be a linguist اس میں میں یہ سمجھوں گا کہ کوئی بھی language اگر دوسری language جس سے کچھ words ادھار لیتی ہے یا جتنے بھی ہم processes discuss کر رہے ہیں یہ سارے processes بالکل ٹھیک ہیں اور خاص طور پر ادھار میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ باروجت کرتے ہیں تو دوسری language کے اندر interest create ہوتا ہے اس کی language کے speakers کا interest create ہوتا ہے یا دیکھو یہ language ہماری جیسی کچھ نہ کچھ دکھتی ہے تو اس سے آپ کی language flourish کرتی ہے بجائے اس کی کہ آپ اس کو gradisize کریں anyhow میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک table پیش کیا ہے جس کو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے آپ کا times ہے ہوگا آپ اس کو pause کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام words ہیں یہ مختلف قسم کے language سے لیے ہوئے اس میں مجھے ایک حیران کن جو چیز ملی وہ word تھا جو ترکش language سے آیا ہے جو آپ کے سامنے ہیں کہ loan word لیے اور اس کو حصہ بنا دیا اپنی language کا انگلیش نے آگے بڑھتے ہیں loan translation یا اس کو calc یہ بھی borrowing کی طرح کا ایک ہے لیکن ہم اس کو differentiate کریں گے direct translation بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو word for word translation بھی کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے میں آپ کو example بھی definitely اس کی پیش کروں گا تھوڑا سا آپ understand کر لیں کہ loan translation اور borrowing میں فرق کیا ہے دیکھو borrowing میں آپ word لے رہے ہیں تو آپ اس کو بغیر translation کے جیسے کا word جیسے کا جیسا ہے آپ ویسے کا ویسا اس کو word کو اپنی language کا حصہ بنا رہے ہیں یہ ہوگی borrowing لیکن جب loan translation کی بات کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کہ for example مثال کے طور پر ایک مخصوص چیز ہے جس کا لفظ آپ کی language میں موجود نہیں ہے تو اب آپ کے پس کیا طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس چیز کو جو دوسری language میں جیسا کہتے ہیں ویسا ہی آپ اپنی language میں بولنا شروع کر دیں ایک طریقہ جس کو ہم بارو کہیں گے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس چیز کا جو انگریزی نام ہے اس کو اپنی زبان ہندی میں پہلے پہلے آپ ٹرانسلیٹ کریں اور پھر اس ٹرانسلیشن کو اپنی vocabulary کا حصہ بنا دیں اب یہ جتنی بات میں نے کہی ہے ہو سکتا ہے آپ کو خود سے دوبارہ ہوں ہندی کا ہندی کا word کیا ہے دور درشن اور یہ ٹیلی ویجن کے لئے ہوتا ہے اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں borrowing اور loan translation یا calc جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیسے فرق ہے اگر یہ borrowing ہوتی تو ہندی سیدھا سیدھا ٹیلی ویجن کو اپنی لینگوج کسا بنا لیتی اردو نے ٹیلی ویجن کو ٹیلی ویجن ہی لیا ہے جہاں تک میرا میری information ہے تو ہم اردو میں صرف ٹیلی ویجن ہی کہتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان ٹیلی ویجن جب کہتے ہیں تو اس میں ہم کوئی اس کا اردو کا لفظ اس عمال نہیں کرتے جو پی ٹی وی ہمارا ہے ٹھیک ہے تو ٹیلی ویجن کو ہم نے کیا بارو کیا اردو نے ٹھیک ہے لیکن جو ہندی ہے اس نے کیا کیا لون ٹرانسلیشن کیسے یہ جو لفظ دور ہے یہ ٹیلی کا مطلب ہے ٹیلی کا مطلب ہوتا کسی ڈسٹنٹ سے کوئی چیز دکھانا ٹھیک ہے جو دسٹنٹ چیز دور کی تو اس کو ہم نے دور گر دیا ہندی نے اور ویجن کا مطلب ہے دکھانا درشن تو یہ بن گیا دور درشن جو بہت خوبصورت لگتا ہے یہ لون ٹرانسلیشن کی اگزامپل یا کیلک اگزامپل کہ آپ ایک ورڈ کو اپنی لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے اس کو اپنی لینگویج کا حصہ بنا لیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہے کمپاؤنڈنگ کمپاؤنڈنگ بہت آسان ہے جیسا کمپاؤنڈنگ کے ہم کیا کرتے ہیں کہ دو مختلف ورڈ کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور ایک لفظ بنا دیتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اگزامپل ہیں مجھے اس پر زیادہ آپ کو لیکچر جھارنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ان ورڈ کو کلرڈ کیا ہوا ہے میں کی ورڈ کو ممیون کلر کرتا ہوں تاکہ نہ صرف آپ میری بات کو سنتے ہوئے سمجھیں بلکہ اگر آپ میری اس پاور پوائنٹ کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھ سیکھ تو یہ ورڈ ہے بک اور یہ بک بک بن گیا یہ فنگر ہے اور یہ پرنٹ بن گیا اور باقی اور بیل آئیکن اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ میں کوئی آپ لوگوں کو فضول چیزوں تو بھیج نہیں رہا اور اگر آپ concern بندے ہیں تو آپ کوئی نیا lecture بھیجوں گا تو وہ فوراں آپ کی طرف آ جائے گا thank you very much blending اب blending کیا ہے ایک بات سب سے پہلے reduction کو تھوڑا سا explain کر دوں کیونکہ آنے والے کچھ processes ایسے ہیں کہ جس کند reduction آئے گا دوبار بار آئے گا تو reduction بنیادی طور پر کیا چیز ہوتی ہے reduction کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ اس کو smaller size میں convert کر دیں تو definitely جب ہم word processing کی بات کریں تو یہاں کا مطلب کیا ہوگا کہ کسی word یا phrase کو آپ چھوٹا کر کے ایک نیا word بنا دیتے ہیں تو اس کو reduction کہتے ہیں تو یہ reduction کا عمل مختلف طریقوں سے ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم reduction کو blending کے sense میں دیکھیں گے یعنی یہاں جو reduction ہوئی ہے smaller size یعنی small کسی بھی word کو جب آپ سمال کر رہے ہیں تو وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں اور یہاں جو reduction کا طریقہ ہے وہ blending ہے تو blending ہم ایک word کا beginning کا حصہ اور دوسرے کا end کا حصہ دیکھتے ہیں یعنی اگر آپ یاد ہو کہ میں اس سے پہلے جو compounding بتایا ہے تو ہم اس میں reduction نہیں کر رہے ہیں یاد رہے ہیں وہاں پر ہم پوری کا پورا word لے رہے ہیں یعنی ہم اس کو reduce نہیں کر رہے ہیں اس کا size چھوٹا نہیں کر رہے اس کی کانٹ چھانٹ نہیں کر رہے reduction کا عمل اس میں نہیں ہو رہا لیکن blending کے اندر reduction کا عمل ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے typically اس لیے لکھا جاتا ہے کہ majority cases میں ایسا ہوگا definitely یہ بات نہیں ہے but majority cases میں آپ جو most usual farms ملیں وہ اسی سننے کو ملا اس سے پہلے ہم لوگ fog دھون کے بارے میں سنتے تھے لیکن نیا word آیا smoke یعنی کہ ہماری فضائی اور آلودگی ہے اس کے نتیجے میں یہ سامنے آیا یعنی کہ آپ نے smoke ایسی دھوند ہے جس اندر دھون بھی شامل ہے تو ہم نے کیا کہ smoke جو word ہے اس کا sm اور fog کا جو og ہے ان کو ملا کے ہم نے smoke کر دیا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ word کے اندر بھی colored اس طرح پیش کی ہیں کیونکہ اس سے آپ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ reduction مختلف طریقوں سے ہوتی ہے تو یہاں پہ reduction clipping کے ذریعے ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی reduction میں کیسے ہم کریں clipping کے اندر تو جناب اس میں کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی word ایک سے زائد syllable والا یاد رہے اگر وہ ایک سے زائد syllable والا ہے جیسے فیسی مائل تو اس کو reduce کر شاٹر فارم بنا دیتے ہیں اور یوزیلی اس کو سنگل syllable کی طرف کر دیتے ہیں جیسا کہ facts facts آج کل ہم استعمال نہیں کرتے میرے خیال میں شاید آفیسز میں ہوتی ہو بھی میرے علم میں نہیں ہے تو یہ facts word بنیادی طور پر آپ نے کیا کیا reduction کی size اس کا چھوٹا کر دیا اور اس شروع کا حصہ ہم نے کٹ 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 ایک سیلیبل بنا دیا اور اس میں کچھ اگزامپل آپ کے سامنے ہیں مشہور معروف گیس جو گھروں میں بھی استعمال ہوتی mechanisms کیا ہیں میں نے سب سے پہلے reduction اس لئے لکھ دیا کہ آپ پتہ ہونا چاہیے جو process ہونے لگا اس کے اندر reduction ہوگی اور پہلے پھر بتایا تھا کہ reduction different exams کی ہوگی اور ابھی تک آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی کہ reduction تو ہوتی ہے تو اس میں کس طرح کی reduction ہوتی ہے پہلے یہ چیز ہے لیکن اس میں پیچھے جو ہم کلپنگ پڑ رہے تھے اس میں اس طرح کا تھا لیکن فرق یہاں پہ آگیا کہ ہم پہلے تو اس کو سنگل سیلیبل میں convert کرتے ہیں اور پھر اس کے end پر y یا ie لگا کے اس کو ایک نیا word بنا دیتے ہیں اور یہ اگین 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 یہ spoken کے اندر استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے word ہے جی movie بہت مشہور و معروف moving pictures کو کرکٹ میں بہت مشہور معروف ہے انفرچنٹلی بوکی اور یہ بوکی کا ورڈ جو ہے جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں ان کو بڑی تھی طرح پتا ہے کیونکہ بہت سارے مامالک میں بوکیز نے کرکٹ کو بڑا برباد کیا سادہ لفظ میں بتاؤں کہ جو لوگ کرتے ہیں جوہ کر لیں آپ اس کو کھیلتے ہیں لوگوں کو خریدتے ہیں کھلاریوں کو خریدتے ہیں مختلف قسم کے ان کے طریقے ہوتے ہیں تو بوک میکر ہوتا ہے اور اس کو بوکی ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہائپکوریزم کا پروسس تھا آگے بڑھتے ہیں کو پہلے تو سمجھ لیں دو باتیں بیک فورمیشن سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہم بیک فورمیشن میں کیا کرتے ہیں کہ ایک طرح کا یعنی فر ایک اگر ایک ناؤن ہے تو ہم اس کو ورب بنا دیتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں یعنی اس میں لازمی نہیں ہے کہ صرف ناؤن کو ہی ورب بنایا جاتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے جو شاید میں نے آگے آپ کو بتانا بھی ہو می بھی لیکن اس میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ کا ورب جو ہے جو ہے جکٹب بن جائے جو جکٹب ورب بن جائے تو دیفرنٹ یعنی بیک فورمیشن میں آپ کی کیٹیگری چینج کر لیتے ہیں لیکن اس میں کرتے کیا ہیں کہ آپ اس میں ریڈکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اب اس میں اگزامپل ہے ٹیلی ویژن اب انگریزی زمان میں پہلے یہ ورڈ بطور ناؤن استعمال ہوتا رہا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں لیکن بعد میں اس میں سے ایک منہ ورڈ کریٹ کیا اور ریڈکشن کی ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ایک پورا ورڈ ہے اور اس سے ہم نے اس کو چھوٹا کیا ریلیٹیبلی ریڈیوز کیا ہے اور ٹیلی وائز کر دیا ہے اور ٹیلی وائز کیا ہو گیا ورب تو اس میں دو باتیں ہوئیں نمبر ون کہ ناؤن سے یہ ورب ہوا اور نمبر ٹو اس کے اندر ریڈکشن ہوئی اس کا سائز ہم نے سمالر کیا تو یہ ہے بیک فورمیشن کی اگزامپل اس میں ایک اور اگزامپل بھی آپ کے سامنے کچھ اور اگزامپل بھی میں پیش کر دیتا ہوں ڈونیشن ہم نے اس کو ریڈکشن بھی کیا ریڈیوز بھی کیا ایموشن سے ایموٹ کیا اور انتھیوزیزم سے انتھیوز کیا تو یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایک چیز کہ یہ کیٹیگری چینج ہوتی ہے یوزیلی ناؤن سے یوزیلی ورب کی طرف اور اس کے ساتھ اس میں ریڈکشن بھی ہوتی ہے کنورشن اب کنورشن کے اندر بھی مزید کی بات ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کا جو ورڈ ہے اس کا فنکشن چینج ہوتا ہے یعنی it has it is something very much similar to back formation لیکن اس میں جو بڑا فرق ہے وہ کیا ہے میں نے شروع میں آپ کو لکھا نہیں ہے ریڈکشن نہیں ہے جو میں نے ابھی اس میں منشن کر دیا کہ اس میں ریڈکشن نہیں ہوتی تو آپ یوں کہہ لیں کہ بیڈک فرمیشن اور کنورشن میں میجر دیفرنس کیا ہوا کنورشن نہیں ہوتی ریڈکشن نہیں ہوتی شک وہی چیز کرتے ہیں جو back formation میں یعنی category noun ہے تو verb کر دیا یا verb ہے تو adjective کر دیا اور نیا word بنا لیا بنیادی طور پر تو پھر وہی میں بات کروں گا کہ ہم word formation کی بات کر رہے ہیں کہ نیا words بنا رہے ہیں لیکن کنورشن میں کوئی ریڈکشن نہیں ہوتی اور same word جو ہے وہ noun ہے تو same word بطورہ verb استعمال ہم کر لیتے ہیں تو اس میں ایک example ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو ہم category change یا functional shift بھی کہتے ہیں یہ بات جاد رہے کہ conversion کے اس عمل کو ہم category change یا functional shift بھی ہم اس کو کہتے ہیں conversion کے اس process کو تو example ہے جناب کہ جس میں ہم bottle, butter, chair and vacation ان کو ہم لوگ conversion کے ذریعے verb بنا دیتے ہیں جیسے کہ we bottled the home brew last night اس میں ایک اور word آپ کو بڑا سا اچھا چلے یہ میں پڑھ دیتا ہوں have you buttered the toast اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے toast کو مکھن لگا ہے تو بنیادی طور پر تو butter کیا تھا noun تھا لیکن آپ نے یہاں پر اس کو ed فارم لگا دی definitely یہ present perfect کا sentence ہے اور اس کے اندر آپ نے ed کا اضافہ کر گیا اس کو verb کی فارم لگا دیا اور someone has to chair the meeting اور یہاں پہ chair کیا ہوتی کرسی noun ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا اس کو بطور verb استعمال کر دیا سو یہ آپ کی conversion کا process ہے جس کے ذریعے آپ نئے الفاظ اپنی language کچھ کے اندر اضافہ کرتے ہیں ہاں اس میں ایک اضافہ کیا ہے جی verbs بھی ہیں اور verbs جو ہیں وہ ejectives بن جاتے ہیں جیسے کہ see through verb ہے to see through and to stand up یہ کیا ہیں یہ verbs ہیں لیکن آپ ان کو ejective بنا رہے ہیں کیسے see through material ایسا material جو see through ہے اور stand up comedian ایسا comedian جو کہ stand up comedian stand up comedy کر رہا ہے so stand up کیا ہو گیا ejective کچھ لوگ اس کو ejective پڑھ دیا ejective پڑھتے ہیں stand up جو کہ actually کیا تھے verbs تھے ہم نے ان کو کیا بنا دیا ejective تو یہ بھی in fact conversion کی example ہے quenage بلکل حسان ہے invention ہے اور totally new terms آپ اس کے اندر ایجاد کرتے ہیں بلکل نئے words بناتے ہیں یعنی کہ اپنی ہی language کے اندر نئے word بنا لینا ٹھیک ہے اور اس میں یعنی کہ یہ انگلیش میں اس لیے common نہیں اور میرے خیال میں کسی بھی language میں اتنا یہ common اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس میں پچھلی جتنے بھی ہم نے process discuss کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی process نہیں کرتے اور بالکل ایک نئے word آپ کو جات کرنا پڑتا ہے تو definitely i think it's very difficult جتنے بھی ہم نے process پچھلے پڑے ہیں اس میں سب کچھ بہت آسان ہوتا ہے کہ already ایک word موجود ہے چاہے وہ دوسری language میں ہے چاہے آپ کی اپنی language میں ہے اور اسی سے کوئی ایک process کر کے آپ ایک نئے word بنا لیتے ہیں لیکن quenage is not that easy i would say اس لیے یہ شاید انگلیش میں اور باقی language میں بھی common نہیں ہوگا اور اس میں ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک term اسعمال ہوتی ہے eponyms اب یہ eponyms quenage کی ایک قسم ہے اور وہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی ایسا نیا word بنایا جائے گا جو کہ کسی شخص کے نام یا کسی جگہ کے نام پہ بنایا جائے گا یعنی already کوئی شخص کا نام ہے اور کوئی ایسی جگہ کا نام ہے اور اس کی بنیاد پر آپ ایک نیا word بناتے ہیں تو اس کو eponyms کہا جاتا ہے اب اس کی examples بڑی interesting ہیں اور میرے لی بڑی surprising تھا ہم تیڈی بیئر سنتے آئے ہیں تو یہ جناب جارجول کہتا ہے کہ یہ یو اس کا جو پریزیڈنٹ ہے سیوڈر روزویلٹ اس کے نام پہ اس کو تیڈی بولا کا نام دے دیا اور یہ جینز کی بھی بڑی interesting story ہے جناب کہ جینز بنیادی طور پر یہ اٹلی کا ایک سیڈی جنوہ آئے تھیں اس کو pronounce کریں گے کہ جہاں تک جہاں میں سب سے پہلے یہ والا کپڑا جو ہے وہ بنا تھا اور اس کی وجہ سے اس سیڈی کے نام یعنی place کے نام پہ اس کو جینز کہنا شروع کر دیا تو جینز اور تیڈی بیئر examples ہیں eponyms کی جو کہ definitely نئی terms ہیں تو ان کو ہم cohenage کی category میں شامل لکھ رہیں گے آگے بڑھتے ہیں abbreviation اچھا ایک بات یاد رہے کہ ہمارا جو جارجول کی کتاب ہے اس میں یہاں پہ acronym لکھا ہوا ہے لیکن میں نے یہاں پہ abbreviation کیوں لکھا اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ acronym جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو definitely confusion create ہوتی ہے کہ یہ کیا abbreviation بھی اسی کو کہتے ہیں یا abbreviation اور acronym میں کیا difference ہے تو بنیادی طور پر میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ acronym is a type of abbreviation in fact اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ abbreviation میں abbreviation کیا ہوتی ہے بنیادی طور پر abbreviation یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی word کو shorter form میں لے کر آتے ہیں اب وہ abbreviation میں مختلف قسمیں ہیں abbreviation کی اور اس میں سے acronym ایک type ہے تو میں آپ کے سامنے اس abbreviation کی ساری قسمیں پیش کر دیتا ہوں بجائے اس کے کہ میں صرف acronym لیکن اس کو دیکھا جائے تو جار جولو نے صرف acronym کا تذکرہ کی ہے تو اس میں reduction ہے ایک تو بات یاد رکھیں یعنی کہ آپ کسی word کو shorter کر رہے ہیں تو اس کو reduction کہلاتے ہیں تو abbreviation کی کس میں کیا ہے جناب shortening یا clipping جو ہم already پڑھ چکے ہیں اور contractions اور initialism اور acronyms یہ abbreviation کی examples ہیں یہ اس کے processes ہیں اس کے different forms ہیں تو ہم اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں shortening جیسے کہ clipping جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ اس کی جو شروع کا حصہ ہے یا ایک چھوٹا حصہ کر کے اس کو کر دیتے ہیں تو application کا app اور add اور professor کا تو یہ shortening یا clipping کے اندر آئے گا اور contraction آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ it is کو it's کر دیتے ہیں اور do not کو don't کر دیتے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر آئے گا اور اس کے ساتھ initialism بنیادی طور پر میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا initialism اور acronym کے درمیان میں difference کہ initialism بنیادی طور پر یہ ہے کہ جہاں ہم تمام جو letters ہیں کسی بھی phrase کے یا sentence کے یا اس کے ہم پہلے پہلے word کو یعنی you and o کو ہم نے ادھر اکٹھا کر کے ایک بنا دیا word اور یہ word ہے بجائے اس کے کہ ہمارا جگہ پہ united nations organization پڑھتے رہے ہیں اور یہ تین لفظ پڑھیں ہم اس کو ایک word بنا دیا تو یہ you and o کر کے ہم پر اس کو پڑھتے ہیں یعنی separate separate پڑھتے ہیں اسی طرح cd پڑھتے ہیں پھر fia جو ہماری federal investigation agency ہے یا pia ہے پاکستان international airlines ہے یہ bcci ہے board for control of cricket in india جو ہماری cricket جو ہے board ہے جیسے پاکستان کا pcb ہے پاکستان cricket board تو یہ سارے آپ کیا کر رہے ہیں ان تمام الفاظ کو الگ الگ letters کو بول رہے ہیں لیکن اگر ہم acronym کی بات کریں تو ہم process تو کچھ اسی طرح کہ ہی کرتے ہیں کہ ہم تمام جو words ہوتے ہیں letters یہ ہیں یعنی اگر ہم نے nato لکھا ہے تو n ایک word دوسرا کا پہلا letter a ہے تیسرے word کا پہلا letter t ہے اور اس کے بعد o ہے اور اسی طرح NASA بھی nasa ہم نے different words سے لیا ہے لیکن فرق کیا ہوا initialism اور acronym کے کہ اس کو ہم بطوری ایک خاص word کے طور پر پرنوس کرتے ہیں یعنی ہم اس کو nato نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں nato اور اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں nasa نہیں nasa اگر پڑھیں تو یہ initialism بن جائے گا ہم پڑھتے ہیں NASA اور UNESCO ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے اس وجہ سے میں نے سارا آپ کو سمجھانا پڑھا کہ بجائے کر میں صرف acronym آپ کو سمجھاتا تو آپ کو یہ ساری بات سمجھاتی اگر آپ کو یہ آگے بڑھتے ہیں اور derivation ہم قریب اس کو finish کرنے لگے ہیں تو derivation process کیا ہے derivation سب سے پہلے سمجھ لیں کہ derivation کس کو کہتے ہیں derivation ہے changing the form of the base or by adding affixes to it اس کی form کو change کرنا کسی بھی شکل میں اور خاص طور پر اس کے اندر آپ affixes کو add جب کرتے ہیں تو وہ derivation کہتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا derivational morphology جو ہے آگے آنے والے انشاءاللہ کو شامل کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے جناب کہ affixes اب کیا ہوتی ہیں بنیادی طور پر affixes جو ہوتے ہیں وہ ہاں اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ affixes جو ہوتی ہیں یہ dictionaries کے اندر ہم ان کو separately listing اس کی نہیں ہوتی derivations کی یعنی affixes کی separately ہم dictionary میں آپ کو نہیں ملیں گی یہ words کا چونکہ حصہ ہوتی ہیں essential اس لیے یہ الگ سے ان کو حصہ نہیں بنا جاتا تو affixes میں کیا کیا چیز آ جاتی ان کو سب کو ملا کر affixes کہتے ہیں prefixes suffixes اور infixes آپ لوگوں میں سے اکثریت کو یہ پتا ہوگا prefixes اور suffixes کا لیکن infixes کا نہیں پتا ہوگا ایک دو اور کس میں بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے لئے اہم نہیں ہے فیلحال تو ہم ان تینوں کو اکٹھی اگر تم بولنا ہو تو ہم affixes کہتے ہیں اب زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی کچھ examples بھی میں نے share کر دی ہیں آپ لوگ اس کو prefixes کو پڑھ کے اس کی meaning بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی examples کو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو الگ الگ پڑھنے کی ضرورت مجھے نہیں آپ بے شک اس کو پاس کریں ویڈیو کو اور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں suffixes کے بھی اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ word کے end پر ہم لگاتے ہیں اور اس کی بھی examples میں نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہیں اگر کسی کیوں نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک word ہے تو اس کے end پر ہم یہ حصے ہیں جیسے use ہے تو use کے ساتھ full لگا دیا تو use فل ہو گیا ایک نیا word infixes infixes کیا ہے کہ جناب ایک word بلکل درمیان میں کچھ word کچھ letters ڈال دیتے ہیں یعنی آپ suffix میں شروع میں ڈال رہے ہیں کچھ word کا حصہ اور suffix میں شروع میں ڈال رہے ہیں suffix میں word کے end پر ڈال رہے ہیں اور infix کیا ہو گیا کہ word کے درمیان میں inside another word کے اندر آپ ایک word affix ڈالتے ہیں تو اس کی examples جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سمجھئے گا اب یہ word کیا تھا absolutely اور اسی طرح یہ کیا word تھا unbelievable لیکن یہ word کے اندر جو reddish ہیں یہ آپ کی infixes ہیں میں تھوڑا سمجھا دوں کہ یہ لوگ spoken میں استعمال ہوتی ہیں یہ standard writing کے اندر اس کو ہم استعمال نہیں کرتے تو یہ عمومن جب آپ بہت زیادہ excited ہوتے ہیں یا کسی چیز کو بہت stress دے کر پیش کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو تب آپ پیش کرتے ہیں اور فر ایک جمپل آپ کوئی شخص کہ absolutely تو یہ اتنا زیادہ جو تو اگر وہ کہتے absolutely تو شاید اور بھی بہت زیادہ اس پر stress ہوتی لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی absolutely صحیح کام چل گیا تو unbelievable کی بجائے اگر آپ کہیں un omg believable اگر میں نے ایسے کہا تو یہ زیادہ stress سے بات ہوئی تو یہ آپ کی ان fix ہے اب end پر ہمارے سامنے جو ہے جو آپ کی جارجول پیش کرتا ہے وہ multiple processes ہے اب تک جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں اس کے اندر ہم نے پیش کیا کہ ہم نے ایک process پیش کیا لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا word جو different processes سے یا کم از کم دو process سے have snowballed یہ ہے word snowballed تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ word تھا snow اور اس کے بعد ball تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے compounding کا process کیا پہلے ہم نے compounding کیا snow اور ball کو یہ process ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ آگے اور process ہوا اور ہم نے کیا کہ snow ball جو کہ noun تھا ہم نے اس کو verb کر دیا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کر دیا اس کے سامن ed form لگا کہ اس کو present perfect کے sentence میں جوڑ دیا بطور verb تو ہم نے multiple process کی یعنی پہلے ہم نے compounding کیا اور پھر ہم نے conversion کیا تو اس کے ذریعے اس سبسکرائب کریں اور اس کو آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں اللہ حافظ